السلام علیکم آج کی ریسپی ہے کیمیولی سموسے کی آپ اس کے اندر چکن مٹن یا بیو کا کیمہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ادھا کلو کیمہ جس کے اندر فیٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون لسن اور ون ٹیبل سپون اترک چاپت ہوا پیاز ایک سو ساٹھ کرام ہے یہ دو چھوٹے سائز کے پیاز تھے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون ٹومیٹو پوری مسالوں میں ہمیں چاہیے ون ٹی سپون دھنیا ون ٹی سپون نمک اور جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون چیلی فلیکس دنیدار لال مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایک پین کے اندر آپ ون ٹیبل سپون آئل کی گرم کر لیں اور اس کے اندر ادھرک اور لسن ہم نے ایڈ کرنا ہے اسے صرف اتنا بتانے کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے ادھرک اور لسن کا ہلکا سا کلر چینج ہو گئے اب آپ اس کے اندر مسالے ایڈ کریں اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں جب ان کے اندر سے خشبو ہونا شروع ہوگی تو ہم اس کے اندر کیمہ ایڈ کریں گے مسالوں میں سے خشبو ہونا شروع ہوگی تھی اب آپ اس کے اندر کیمہ ایڈ کریں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے میش کر لیں کیمہ میش کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پیاس ایڈ کریں گے اب آپ اس کے اندر پیاس ایڈ کر دیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں آپ کو اس کے اندر پانی یا آئل اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیمے اور پیاس کے اندر سے پانی نکھلے گا اور اسی پانی کے اندر یہ پکنا شروع ہو جائے گا آپ نے چولے کی آنچ کو لو اور میڈیم کے درنے آنے لکھنا ہے تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کافی حتہ پک چکا اور کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب آپ اس کے اندر ٹومیٹو پوری ایڈ کریں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور اسے مزید تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لیں کیمہ تیار ہو جک ہے اس کے اندر سے سارا پانی ڈرائی ہو گیا کیمہ اس طریقے سے ڈرائی ہونا چاہیے اب اسے روم ٹیمپریچر کے پر ٹھنڈا ہونے دیں کیمہ روم ٹیمپریچر کے پر ٹھنڈا ہو گیا ہے اب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دھنیا اور سب سمٹشز کے اندر ایڈ کریں اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں کیمہ کو میں نے بال کے اندر نتال دیا تھا اب اس کے اندر چھوٹے سائز کا پیاس کٹا ہوا ایڈ کرو گا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں سموسے کی ڈو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ آل پرپس فلاور میدہ اس کے اندر آپ چھٹکی بھر نمک ایڈ کریں اس کے ساتھ ہی ہارپ ٹی سپون اس کے اندر زیرہ بھی جائے گا اگر آپ کو زیرہ پسند نہیں ہے تو آپ ایڈوائن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ون بائی فور کپ گھی کا استعمال میں کر رہا ہوں اگر آپ اسے تھوڑا سا ایکسٹرا کرنچی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ون ٹیبل سپون گھی اور ایڈ کر دیں ون بائی فور کپ گھی جو انسا وہ تقریباً فور ٹیبل سپون کے برابر ہوتا ہے ساری چیزیں تقریباً اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گا پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ تقریباً ہاف کپ ہے لیکن آپ نے ہاف کپ ایک دفعہ ایڈ نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جب اسے تھوڑی سی ڈو سخت ہو جائے گی پھر باقی پانی ایڈ کریں گے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ سخت ہے سموسے کی ڈو جب بھی تیار کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اب آپ اس کا پیڑا بنالیں اور پیڑا بنانے کے بعد ہم اسے کپڑے سے ڈھامپ لیں گے اگر آپ کے پر شاپنگ بیک موجود ہے تو آپ اسے بیک کے اندر بھی تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ مزید تھوڑی دیر کے لیے نرب ہو جائے میں اس کے ٹاپ کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا رہا ہوں تاکہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو اور اس کے بعد اسے ڈھک لوں گا تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے پانچ منٹ گزر گیاں اب آپ اس کے اوپر سے کپڑا رموو کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کافی حد تک تیار ہو گئی ہے تھوڑی سی نرب ہو گئی ہے اب ہم اسے برابر حصوں کے اندر کٹ لیں گے اگر آپ سموسے کا سائز بڑا رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو بزار میں ملتا ہے تو اس کے آپ تقریباً چھے سے کٹیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا چھوڑا سموسہ بنا رہے ہیں تو آپ تقریباً نو سو کے اندر سے تقسیم کر سکتے ہیں اب آپ دو کے پیڑے بنا لیں اور پیڑے اگر راؤنڈ نہ بھی ہوں تو خیر ہے جب آپ اسے بیلیں گے تو اس طرح یہ صحیح ہو جائیں گے اب آپ پیڑوں کو بیلنا شروع کریں بیلنا سے پہلے آپ فنگر کی مدد سے اس طریقے سے پریس کر لیں اور پھر رولر کی مدد سے بیلنا شروع کریں آپ کو خوشکا یا گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈو بہت زیادہ نیچے سٹک ہو رہی ہے اور آپ اسے اس طریقے سے اٹھا نہیں سکتے تو پھر ہلکا سا اس کے نیچے گھی لگا دیں لیکن اگر آپ نے میرے بتا ہوئی طریقے سے اس سے بنایا تو پھر آپ کو گھی یا خوشکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ باقی پیڑے بھی بیل لیں دو کو اگر آپ چاہیں تو آپ بلکل برابر حصوں میں کٹ سکتے ہیں میں دو کو برابر حصوں میں نہیں کٹ رہا کیونکہ میں دو سائز کے سمو سے بنا رہا ہوں ایک چھوٹے سائز کے بچوں کے لیے اور ایک تھوڑے سے بڑے اڈلٹس کے لیے اب دو کے اوپر آپ فنگر کی مدد سے پانی لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے کی کون بنانی ہے دو کا پکڑ کے دونوں سائیڈوں کو ملائیں اور اس طریقے سے کون بنا لیں جو سائیڈیں آپس میں مل رہی ہیں انہیں اچھے طریقے سے پنچ کر لیں تاکہ فرائے کرتے ہوئے سموزہ کھول لینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مٹھائی کتنی ہے اب آپ اس کے اندر فلنگ کرنا شروع کریں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ فلنگ کر سکتے ہیں فلنگ کرنے کے بعد آپ نے دو انگلیوں کی مدد سے اسے اس طریقے سے فول کرنا ہے اور پھر جو اس کی فرنٹلی سائیڈ ہے اسے بیکلی سائیڈ سے پنچ کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرائے کرتے ہوئے سموزہ کھولے گا نہیں اسی طریقے سے آپ باقی بھی بنا لیں میں نے آئل کو میڈیم ہیٹ کے اوپر گرم کر لیا تھا اب آپ اس کے اندر سموزے ڈالیں اور انہیں فرائے کرنا شروع کریں چولے کی آنچ کو آپ نے بلکل میڈیم ہی رکھنا ہے اگر آپ چولے کی آنچ کو تیز کریں گے تو سموزے بڑھ سے پک چاہیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے سموزے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں دونوں سائیڈ سے اگر آپ کو وڈیو پسند گئے سے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور کومنٹس باکس میں لازمی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ آپ اس سموزے کیسے بنے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ